بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین زندگی میں آئی مشکلات سے گھبرائیہ نہ کرو بس دعا کی مقدار کو برہا دیا کرو اور بھلا بتاؤ کیا درود پاک سے اچھی دعا ہے کوئی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پرندوں کا بولنا اس بات کی نشانی ہے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانا ہمیشہ جوان رہو گے اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو سہری کے وقت 128 مرتبہ صورت کو سر اول آہردرو شریف کے ساتھ پار لیا کرو جلد دولت مند ہو جاؤگے کھیرہ کھایا کرو اس سے بڑاپا جلدی نہیں آتا جو عورتیں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں ہر ہفتے بندگو بھی لیمبو کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کریں ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کے کالے نشانات ہتم ہو جاتے ہیں گھر میں کوئی بھی جانور ہو چاہے وہ کتہ ہو یا بلی اگر وہ بچے دیکھ گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں مرگی کے سالن کے ساتھ ملی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے کوئی پودہ مر جانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دی تھوک زیادہ گھاڑا آئے سمجھ لیں طاقت کی کمی ہے پھال کھانا شروع کر دیں زتون کا تیل جسم پر لگانے سے چالیس دن تک شتان سے محفوظ رہیں گے نہیں ہوگا دل صحت مند رہے گا ارشاد بالی طالع ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں ہر حال میں سچ بولتے ہیں عبادت میں آجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حرچ کرتے ہیں سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں رات کے وقت نیم گرم پانی پینے سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے ہارش بھی ہتم ہو جاتی ہے دودھ چار چمچ بیسن دو چمچ شہت ایک چمچ تمام اجزاء کو مکس کار کے چہرے پر دس منٹ کے لیے لگا لیں پھر نیم گرم پانی سے چہرہ دور لیں انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ صبح چہرہ دھوپ کی طرح سفید اور چمکتار نظر آئے گا جس کی آواز بیہٹ چاہے وہ سونف کا استعمال کرے چہرے پر پالا کا پتہ مسئل لینے سے چہرے کا مٹاپہ دور ہو جاتا ہے دانت ہلنے لگے تو دانت پر بڑف کا ٹکرا اور کالی مرچ رکھ دیں دانت مضبوط ہو جائیں گے رات کو ماتھے پر تیل گھا کر سونے سے انسان کی اکل بڑھتی ہے کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے جو زیادہ دیر ہموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے موت سے چالیس دن پہلے آدمی کے بائیں پونکی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے نہار مو سونف کے دانے چباؤ سارا دن مو سے ہشبو آتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپساندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جو گھرالو ہوتا ہے دبلے جسم والا نہار مو آنار کھائے دس دن میں چہرہ تربوز جیسا سرخ اور صحت مند ہو جائے گا تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی نہار مو میتی کا دانا چوس لیں ستر سال تک مٹاپا نہیں آئے گا زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے راز بیوی کو مت بتائیں کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تین کام کار لیا کریں بات کرنے سے پہلے سلام کریں اپنی جگہ چھوڑ کر اسے جگہ دیں انہیں اچھے نام سے پکاریں سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے قیس کی بیماری ہتم ہو جاتی ہے روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے بینس کے دودھ میں تین کھجوریں ڈال کر پینے روزانہ ایک انچ تک قد لمبا ہوگا اگر جسم جال جائے تو ہرہ دنیا کا پیسٹ بنا کر ادھر لیپ کار لیں چھالا نہیں پڑے گا جلن بھی محسوس نہیں ہوگی لو سے بچنے کے لیے کچھے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اس میں گڑھ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں لو لگنے والے مریض کو فائدہ حاصل ہوگا سر میں سکری اور ہشکی کو دور کرنے کے لیے کسی برطن میں پانی لیں اس میں چند کترے ڈٹول کے شامل کر لیں اس پانی کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں دس منٹ کے بعد بالوں کو دولیں سکری اور ہشکی جار سے ہتم ہو جائے گی جس کی نقصیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقتیاں ہون بندھ ہونے کے بعد دونوں نتھنوں میں ایک ایک کترہ تازہ لنبو کا رس ٹپکا لیں نقصیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے اسی دن قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ اسمان اور زمین میں تمام ہواہیں پہار سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں بالوں میں حبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دونے کے بعد ایک مگ پانی میں ایک لیمبو کا رس ملا کر سار میں ڈالنے سے بالوں کا روخہ پن سکری خوشکی دور ہو جاتی ہے سیاہ کیلوں کے ہاتھ میں کے لیے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کریں مل مل کے کپریس ساف کر لیں لیمبو کا رس اور چھلکوں کو ناک پر رگڑیں کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکالیں چہرے کے بدنما داگ دبے اور نشانات دور کرنے کے لیے ایک لیمبو کا رس ایک چائے کا چمچ شہد میں ملا کر ماسک تیار کریں دس منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں پھر چہرے کو دھو لیں چہرے کے داگ دبے نشانات آستہ آستہ ہتم ہو جائیں گے پاؤں کی حبصورتی بڑھانے کے لیے پاؤں دونے کے بعد ایک لیمبو کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر تقسیم کر لیں اس پہ جو کا آٹا لگائیں پاؤں کا مساج کریں لیمبو کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے پانچ میٹ کے بعد پاؤں دو کر پٹرولیوم جیلی لگا لیں منگرو میں گوشت بنانے والے اجزاء مدنی نمک ناشاشتہ دار اجزاء فلاد اور فورس مجود ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے یہ غزائیہ سے برپور غزاء ہے جسے کھا کر جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور سردی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے ہفتے میں دو بار ضرور پکائیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں دو فرشتے اسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہرج کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بحیل کے مال کو طلب کار دے جب آٹھا گندے نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کار کر آٹھا گندے روٹین سے زیادہ نرم روٹی بنیں گی اور پھولے گی بھی جن لوگوں کو بادی بواسیر ہو ان کے لیے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی جن لوگوں کو نزلہ زقام کی شکایت رہتی ہو ہلکی آنچ پر میتھی دو چار ہڑی مرچوں کے ساتھ پکائیں تو فائدہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے ہاں اتنی مرتبہ جنت میں زیافت پر تکلف دعوت کا اتمام فرماتا ہے ناظرین ان عمال کو کرنے سے شیطان پرشان ہوتا ہے جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کر سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے مفاصل کرتے ہیں ہر کام کا ارادہ کرنے سے کپڑ انشاءاللہ کہتے ہیں گناہ ہو جائے استقفار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پڑتے ہیں ہر کام کی ابتتہ بسم اللہ کی تلاوت سے کرتے ہیں جلد کو حبصورت بنانے کا طریقہ چاولوں کے پانی کو بالے پانی علاق کر کے اس میں شہد ملا کر چہرے پر پیسٹ لگا لیں دس منٹ کے بعد چہرے کو دو لیں ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے جلد چمکدار اور حبصورت ہو جائے گی ارشاد باری طالع ہے اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے اور اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے جو تم اس اسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اس کے سوا کوئی مبود نہیں تم کہاں بہکائے جاتے ہو اگر کسی کو ہون کی کمی ہو کھانے میں لسن کا استعمال کرے ہر تیسرے دن تھوم کی پانچ سے چھے تڑیاں کاٹ کر اپنے سالن میں کھا لیں انشاءاللہ ہون کی کمی دور ہو جائے گی ہون کی کمی کی وجہ میدہ ہوراک میں آئرن نہیں چوستا یہ سبزی استعمال کرنے سے میدہ صحیح طور پر کام کرتا ہے شدت کی پیاس اور زیادہ پسینہ آنے والے کو آرو بہت مفید ہے آرو کے استعمال سے ہون کی گرمی ہتم ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے گبراہٹ دور ہو جاتی ہے انگوٹھے پر سرسو کے تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آرو بہت مفید چیز ہے ہون کے جوش کو دور کرتے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے اور تم زمین والوں پر رحم کرو اسمان والا تم پر رحم کرے گا کیا آپ جانتے ہیں بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں صرف سفید اور کالے رنگ کی دیکھ سکتے ہیں خجور کھانے سے دل کے امراض دور ہوتے ہیں چند خجوروں کو رات بار پانی میں بگو کر صبح نہار مو ہفتے میں دو بار کھا لیا کریں اس سے دل کو تقویت ملتی ہے رات کو دودھ پیا کرو رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا بیٹھ کر پانی پیو اکل بڑھے گی نزلہ زقام کے لیے ہری پیاس کو سونگ لیا کرو نزلہ زقام ہتم ہو جائے گا ناظرین اگر رزق میں تنگی ہے اپنے رب سے تجارت کر لیا کرو یعنی اپنی امدن کا دس فیصد حصہ صدقہ کرو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو رب اتنا دے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ناظرین توقع یہ ہے کہ آپ کے پاس دس روپے ہیں آپ وہ بھی صدقہ کریں اللہ کی راہ میں چھوارے کھاؤ دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا کان میں تیل ڈالو سماد تیز ہو جائے گی صبح نہار مرزانہ شہد کی چسکی لگا لو آپ کو کوئی بھی بیماری گھیرے گی نہیں جو لوگ آٹھ گھنڈے سے کم نیند سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چین اور ڈپریشن میں رہتے ہیں چین کو روکنے کے عمل سے انسان کی مردانہ کمزوری کم ہونے کا حدشہ ہے اگر آپ ہمیشہ جھوہوں سے بچنا چاہتے ہیں سار میں کبھی خشکی کا چمبیلی کا تیل لگا لیا کرو رات کو سونے سے پہلے کنگی کر کے سویا کرو کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی جماعی کو نہ رکھا کرو اسے دماغ کی رگ پھٹنے کا حدشہ ہے عرشاد باری طالع ہے ہم قرآن میں سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان والوں کے لیے باعث شفا اور سراپائے رحمت ہے قرآن ظالموں کے لیے صرف حسارہ ہی ہے دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بھارہ کھایا کریں جب کسی کو لنبو راسنا آئے لنبو کھا کر تھوڑا سا لسن کھا لیں پشاب رک رک کر آئے تو سمجھ جائیں آپ کے گردے نکارہ ہو چکے ہیں نہار مو ادرکہ چھوٹا سا ٹکرا مو میں چوس لیا کرو سو سال تک بدن میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی اللہ سے محبت یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے بندہ خوش دلی سے قبول کرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کاؤ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا حدشہ ہے زیادہ پانی پینے سے گردے کبھی حراب نہیں ہوں گے کچھا مروض کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں پیٹ کے کیرے مار جاتے ہیں کھیرے اور لنبو کے راس کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونک ہو جاتی ہے جوریاں ہتم ہو جاتی ہیں کالا نمک سونف مصری اور اجوائن ہم وزن لے کر اس کی پھکی بنا کر روزانہ استعمال کرے حازمے کے لئے مفید ہے باجرے کی روٹی نسلہ سکام کو دور کرتی ہے بدن کو ہلکا پلکا کرتی ہے جو لوگ دودھ میں گھڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگلنے لگتی ہے مٹاپے سے جلدی چھٹکارہ مل جاتا ہے کاجو کھانا شگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے شگر کو بڑھنے سے روکتا ہے اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے لنبو کے چلکوں کو چہرے پر مسلو ٹھیک ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہو تو کشمش کھا لیا کرو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ